اسلام علیکم سلامسکار ہمارا نیوز چینل میں آپ سب بھائی کا سواگت ہے اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیر کروں گا سعودی عرب کا لیٹشٹ نیو اپڈیٹ اور جو لوگ انڈیا سے جا کر کے نیپال میں فسنے ہیں سعودی عرب جانے کے لیے انتظار کرنے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بھی بہت سارے باتیں کروں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا آخر تک جرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو سارے باتیں ڈیٹیل سے میں سمجھ میں آئے اور آپ کا کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہے چلے پہلے میں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہوں گا کرونا وارس کا اپڈیٹ جو کہ 28 اپریل کا اپڈیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر 1062 نیو کیسے نکلے ہیں باقی ریکبری آپ دیکھ سکتے ہیں 866 لوگ کی خیر ریکبری ہوئی ہیں باقی 13 لوگ کی سعودی عرب کے اندر موت ہوا میرے بھائی باقی سب سے تاکیسے جو کی ہمیسا ہی نکلتا ہے آج بھی نکلا ہے ریاد کے اندر خاص طور پر کے 408 ونیو کیسے ریاد کے اندر مکہ کے اندر 231 کیسے اسٹین کے اندر 136 کیسے باقی سہروں میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا کرونا کے کیسے کاؤ تو سعودی عرب کے اندر نکلی رہا ہے نورمن ہونے کی کوئی بھی نام نہیں لے رہا میرے بھائی ہجار اور نو سو گیارہ سو کا بیچ میں ہی کیسے سکوتو ڈیلی ہی نکلتا ہے باقی ابھی بر نہیں رہا خیر گھڑ بھی نہیں رہا میرے بھائی تو خیر آپ لوگ احتیاط بنا کے رکھئے بہت سارے لوگ ابھی پریشان ہیں خاص طور پر کے چلیے بھی بات کر لیتے ہیں بہت سارے میرے بھائی ابھی انڈیا سے جا کر کے نیپال میں فسے ہیں اور نیپال کا گورنمنٹر نے صاحب صاحب پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ نیپال میں خاص طور پر کے جو لوگ انڈیا سے آئیں گے اور نیپال میں ان کا کرونا ٹیسٹ نہیں ہوگا میرے بھائی اور پہلے بھی بہت سارے ویڈیو میں ہم نے بتا چکا تھا کہ بھائی نیپال کے راستے سے اگر آپ لوگ سفر کرتے ہیں آپ کو ہی سارا رسک لینا ہوگا دیکھیں آج وہی دن آگیا آپ لوگ جا کر کے نیپال میں فسے ہیں سعودی عرب جانے کے لیے اور بہت سارے لوگ بہت سارے کنٹری میں جانے کے لیے فسے ہیں اور بات کر لیتے ہیں خاص طور پر سعودی عرب کے لیے سعودی عرب کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے تو ابھی مان لو ابھی آپ لوگ نیپال میں فسے ہیں ابھی آپ کا کیا ہوگا تو ابھی میرے بھائی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا جو انڈین ایم بی سی ہے نیپال کے اندر انہوں نے خاص طور پر ہو سکے نیپال کا گورنمنٹ جو ہے ان سے کچھ رابطہ اگر کر لیتے ہیں اگر کچھ بات اگر بن جاتا ہے تو وہ لوگ خیر الحمدللہ وہ لوگ سعودی عرب کے اندر پہنچ جائیں گے خیر ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگا اگر جو ایم بی سی ہے انہوں نے بات کرے گا جب ہی ہوگا اور ٹریول والا جو آپ کو بھیجہ ہے ان سے بھی آپ کو تھوڑا رابطہ کرنا ہوگا میرے بھائی اس سے پہلے آپ کا کوئی بھی سنبائی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اب اس ٹائم کہو تو نیپال کے اندر فسے ہیں اور سعودی عرب جانے کے لیے اپنا ٹریول والے سے بات کیجئے دیکھئے آپ کو کیا کہتا ہے کوئی ہو سکے اچھا اپڈیٹ آپ کے لیے اگر آتا ہے تو خیر آپ کے لیے گوڑنیز ہوگا میرے بھائی آپ لوگ جلدی سے جلدی سعودی عرب پہنچ جائیں گے چلیے بھی بات کر رہے تھے جیسے کہ بہت سارے لوگ ابھی اس ٹائم اور کیا کہتے ہیں بھارت سے وحرین کا راستے سے بھی سعودی عرب جا رہے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بہرین کا بھی جو گورنمنٹ انہوں نے بھی منع کر دیا ہے بھارت پروازی کے لیے ابھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں ابھی آپ لوگ نیپال سے کیا کہتے ہیں بہرین سے بھی آپ لوگ سعودی عرب نہیں جا سکتے میرے بھائی کیونکہ آپ لوگ کہیں سے بھی خاص طور کر کے بھارت پروازی کے لیے سمجھے تو ساڑھے راستے ابھی بند کر دیا ہیں کیونکہ ابھی اس ٹائم جس طریقے کا بھارت کے اندر کرونا کا کیسے چل رہا ہے اور سارے کینڈری والے سوچ رہے ہیں جو بھارت کا پروازی ہے اگر وہ لوگ آتے ہیں ان کو ہو سے کہ کرونا ہو جائے ان سے فائل کر کے ہمارا کینڈری میں کچھ زیادہ نہ ہو جائے اس کے وجہ سے ان سارے جو حکومت ہے رسک کوئی بھی لینے کے لیے نہیں چاہتا میرے بھائی کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہے انڈیا کا حالت کیا ہے چار لاکھ کیسے سے ایک دن کے اندر نکلتا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی پہلا نمبر کہو تو کرونا کا معاملے میں سب سے نمبر ون آنے والا ہے انڈیا ابھی اس ٹیم نہیں آیا ہے لیکن آنے والا ہے جس طریقہ کا کیسے نکل رہا ہے تو ہمیں نہیں لگ رہا میرے بھائی کیسے نورمل ہوگا ابھی آپ پتہ ہے آپ کو انڈیا کے اندر خاص طور پر کے جو لوگ کرونا کا مریض ہیں ان کو ویٹ نہیں مل رہے سیٹ خالی نہیں ہے ابھی ان کا کیا ہوگا ابھی جو لوگ جاتے ہیں خاص طور پر کے ان کے لئے بہت وی بوری اپ ڈیٹ ہے چلیے بھی بات کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر آج کتنی مسجدیں بندوی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا ڈیٹ میں بارہ مسجدوں کو وند کر دیا ہے باقی ٹوٹل اسی دن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو چہتر مسجدوں کو وند کر دیا ہے اس میں جو کھولا جا چکا آپ دیکھ سکتے ہیں 23 مسجدوں کو اس میں کھولا جا چکا ہے 23 مسجدوں کو کھولا جا چکا اس میں ٹوٹل کا بات نہیں بتایا گیا ہے جو کہ آج کا جو مسجد کا حوالے سے تم نے سوچ آپ سارے بھائی کو بتا دوں مسجد تو یار کہو تو ڈیلی ہی بند ہوتا ہے اور جیسے کہ اور بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ بروپر شیئر کرتے رہتا ہوں باقی ویڈیو تھوڑا سا میں کم ہی ڈالتا ہوں میرے بھائی کام کا ہو جیسے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن ٹیم پہ میں آپ لوگ کو ویڈیو نہیں دے پاتا ہوں تو ہمیں پتا ہے میرے بھائی آپ لوگ ناراض بلکو بھی نہیں ہوئے گا اور جیسے بھی اپ ڈیٹ انشاءاللہ اگر آتا ہے تو جرور سے جرور کوئی اچھا اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو جرور آپ کے ساتھ میں شیئر جرور ہی کروں گا میرے بھائی اگر آپ کا کوئی بھی اگر سوال ہو کوئی سا کنٹری سے اگر آپ لوگ سعودی عرب جانے کے لئے سوچ رہے تو کومنٹ بلکس میں جا کر کے کومنٹ جرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک آپ جرور ہی کیجئے گا اگر چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے ہی جائے گا میرے بھائی